چار منار کا تحفظ کرے گی اور چار منار کے اطراف اگر کوئی مندر یا کوئی اور جو الیگل ہے غیر خانونی ہے اگر آتی ہے اور اس کی توسیق کا کام ہوتا ہے تو منجلس اتحاد المسلمین اس کام کو نہیں ہونے دے گی اس ارادے سے ہم نے اس رات کو احتجاج کیا دھرنا دیا اور اس کے بعد میں اپنے پولیس کمپلینڈ کو بھی لاج کیا سوال آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلے کو تیس تاریخ کے دن جو کوٹ کا فیصلہ تھا ہم نے کمپلینڈ دیا ہم نے وہاں پہ پولیس سے باتچیت کی دھرنا دیا اس کام کو روکنے کے لئے کہا اور اس کے بعد ہم نے کوٹ سے بھی اس معاملے کو رجوع کیا کوٹ میں خانونی لڑائی لڑی اور ہم نے اپنے پیٹیشن میں یہ بات صاف اور واضح طور پہ کہا کہ وہاں پہ جو مندر ہے یہ خود غیر خانونی ہے اور اس کی توسیع بھی غیر خانونی تھی اور غیر خانونی کام ہے تو ہم اس مندر کے وہاں پہ موجودگی پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور اس کے توسیع کام پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے بعد میں کوٹ میں جب یہ مسئلہ آیا تو کوٹ میں یہ مسئلہ جب زہر دوران آیا تو کوٹ نے یہ کہا کہ تیس تاریخ کے اسٹیٹس کو کو مینٹن کیا جائے دوران بحث میں آپ تمام سے کہنا چاہتا ہوں کہ دوران بحث جب ہائی کوٹ میں بحث ہوئی تو اس وقت مندر کمیٹی کے مندر کمیٹی کے جو وکیل تھے وہ اٹھ کر بولے جج کے سامنے کہ مائلارڈ کے وہاں پر جو کام ہو رہا تھا اس کو روکا گیا تو جج نے پوچھا کون سا کام تو ان کے وکیل نے کہا دسیرے کے وقت جو ڈیکوریشن کیا گیا تھا اس کو نکال لیا گیا دسیرے کے بعد اب دیوالی کے لئے ڈیکوریشن کیا جا رہا تھا تو اس کو احتجاج کر کے روکا گیا تو جج نے صاف طور سے ریمار کیا کہا کہ میں خود بھی پہلے جا کر وہاں پہ دیکھا ہے کہ مندر کیسی تھی اور اب کیسی ہو گئی روزانہ بڑھتی جا رہی ہے یہ غلط ہے اور ہم اس کام کی اجازت نہیں دے سکتے سٹیٹس کو مینٹن کیا جانا چاہیے جج نے کہا تو پھر سنیے اس کے بعد میں اس کے بعد میں اسی مندر کے وکیل نے اٹھ کر جج سے کہا کہ جج صاحب یہ تہوار کا وقت ہے اور کافی لوگ آتے ہیں مندر میں اور بارش بھی ہو سکتے ہی ہیں کم اس کم شید دالنے کی اجازت دی دیجئے کیونکہ کئی لوگ آتے ہیں وہ بارش میں متاثر ہوں گے تو جج نے کہا کہ نہیں بارش کا کوئی اندیشہ نہیں ہے بارش کا موسم ختم ہو گیا ہے بارش نہیں آتی شید دالنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا یہ بھی جج نے کہا اس کے بعد میں پھر بھاگے متی کے ٹیمپل کے وکیل نے اٹھ کر کہا کہ صاحب تیس تاریخ سے پہلے جو موخف تھا اس کو بحال رکھا جائے پہلے تیس تاریخ تھا تو جج صاحب نے پلٹ کر پوچھا کہ وہاں پہ کیا تھا تو بھاگے متی ٹیمپل کے وکیل نے کہا کہ کوئی ٹاٹ پٹری نہیں تھی کوئی جھوپڑی نہیں تھی کوئی شیڈ نہیں تھا صرف مندر تھی تو جج نے پلٹ کر ریاست کے ایڈویکیٹ جنرل سے پوچھا ایڈویکیٹ جنرل صاحب بتائیے کہ یہاں پہ کیا تھا تو اس وقت ایڈویکیٹ جنرل نے بھی کہا کہ ہاں تیس تاریخ کے دن کچھ بھی نہیں تھا صرف مندر تھی ٹاٹ پٹری نہیں تھی تو تب جج نے کہا کہ تیس تاریخ کے جن کے تو موخف کو وہاں پہ برخرار رکھا جائے یہ بات جج نے کہی پھر مندر کمیٹی کے وکیل نے اٹھ کر کہا کہ جج صاحب دیوالی کا موقع ہے کمس کم دیوالی کے واسطے ڈیکوریشن کی اجازت دیجئے تو جج نے اس ڈیکوریشن کی اجازت کی درخواست کو بھی مسترک کیا کہا کہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ڈیکوریشن کا اتنا ایسی قانونی لڑائی منجلس اتحاد المسلمین لڑی سٹیٹس کو کو آڈر آیا اور اس کے بعد میں پہلے تو مسجد کے توسیق کا وہ مندر کے توسیق کا الیگل مندر کہوں گا غیر خانونی مندر کا غیر خانونی توسیق کے کام کو پولس کو روکنے کے بجائے آج پولس کل صبح صبح وہاں پہ ٹاٹ پٹری دالتی ہے اے سائی کی طرف سے ریپورٹ مگاتی ہے بابری مسجد کے مسئلے میں اے سائی نے اتنا مترک ہو کر کام نہیں کیا عدلیہ کا فیصلہ تھا اور منجلس نے تو سب سے پہلا سوال یہی اٹھایا کہ وہاں پہ جو مندر ہے وہی خود الیگل اور غیر خانونی ہے اور یہ لوگ ہم سے بولنے لگے کہ جھونکا تو موقف برخرا رکھیں گے پہلے جیسا تھا تو منجلس بولی ٹھیک ہے پہلے مندر بھی نہیں تھی وہ ماخفتہ اس کو بحال کرو صرف اس طریقے سے پولیس کی طاقت کو لے کر کرن کمار رڈنی یہ فرقہ پرس جیت منسٹر پرانے شہر کو پولیس کی چھانی بنا کر پولیس کی مدد کے ذریعے ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ موجود جتنے بلیاں ہیں جتنے سکیفولڈنگز ہیں جو بھی یہ وہ بھی نکال کر پھینکنا تھا حکومت کی تائیس سے دزبرداری کے مجلس کے فیصلے کے بعد ریاست کے سیاسی حلقوں میں حل چل مچ گئی ہے ایک طرف جہاں صدر مینڈیز بیرسٹر اسدودی روئیسی دارسلامی میڈیا سے خطاب کر رہے تھے تو دوسری جانب چیف نیسٹر کیمپ آفیس پر وزیراعلا کرن کمار ریڈی صدر پی سی سی بی ست نیرانہ ریاستی وزراء مکیش گور ڈی ناگندر اور سابق وزیر محمد علی شبیر کے علاوہ دگر خائدین ٹی وی پر صدر مجلس کی پیس کانفرنس کا مشاہدہ کر رہے تھے چیف نیسٹر سے ملاقات کے بعد جب صدر پی سی سی باہر آئے تو میڈیا کے نمائندوں نے انہیں گھیر لیا اس موقع پر صدر پی سی سی نے کہا کہ ایم آئی ایم کی پیس کانفرنس کا پاری پر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے بھاگے لکشمی مندر سے مطالق پوچھے گئے سوال پر صدر پی سی سی نے کہا کہ حکومت اس مسئلے پر کسی کی تائید نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی کسی مخصوص طبخے کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت امن کی بحالی کو اولین ترجیح دیتی ہے اور اسی مقصد کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں بیس ست نارانہ نے کہا کہ مندر کا مسئلہ چھوٹا ضرور ہے لیکن یہ حساس ہے اور اسے مخامی سطح پر حل کرنے کی ضرورت ہے حکومت کی تائیس سے دزورداری کے مجلس کے فیصلے کے بعد پیر کی رات وزیراعلا کرنکمار رڈی نے اپنے کابینی رفقہ کے ساتھ ہنگامی اجلاس طلب کیا دو گھنٹے سے زیاد چلے اس اجلاس میں بیس سے زیاد ریاستی وزراء بشمل نائف وزیراعلا دامدراج نرسیمہ صدر پی سی سی بیس ست نارانہ وزیر فنانس انم رام نارنڈڈی اور وی وسند کمار کے علاوہ دیگر وزراء نے شرکت کی اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تباہدل خیال کیا گیا پتا چلا ہے کہ اجلاس میں ریاستی وزراء نے مجلس کی تائیس سے دزورداری کے بعد بھی مجلس کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے سے اتفاق کیا اجلاس میں حالیہ طوفان سے ہوئی تباہی پر بھی تباہدل خیال کیے جانے کی اطلاع ملی ہے حکومت کی تائیس سے مجلس کی دزورداری اختیار کیے جانے کے اعلان سے سیاسی حلقوں میں حلچل مچ گئی ہے کانگریسی خائدی نے جہاں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا وہیں تلگو دیشم اور ویسر کانگریس پارٹی نے میلے جلے ردیمل کا اظہار کیا ہے پیش تفسری ریپورٹ وزیر قانون ای پرتاب ردی نے کہا کہ عدالت کے احکام کے مطابق ہی کام ہوا ہے اور اسی وجہ سے ناراض ہو کر مجلس نے حکومت کی تائیس سے دستبرداری اختیار کی ہے جب وزیر موصوف سے یہ پوچھا گیا کہ پولیس کی نگرانی میں تیس اکتوبر کو مندیر پر تارپولین ڈالا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تارپولین ڈالنے سے حکومت کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے رکن راجس سبا وی ہنمت راؤ نے کہا کہ مجلس کی دستبرداری کی کوئی اور وجہ ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجلسی قائدین کو کانگریسی قائدین سے زیادہ اہمیت دینے کے باوجود بھی کانگریس پر فرقہ پرست ہونے کا لیبو لگانا مناسب نہیں ہے وی اچار نے یہ دعوی بھی کیا کہ اخلیتیں کانگریس سے دور نہیں ہوں گے کانگریس حکومت کی تائیس سے دستبرداری کے فیصلے پر ریاستی وزیر شیل جنات نے افسوس کا اصحار کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیل جنات نے کہا کہ مجلس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ ریاستی حکومت نے عدالت کے فیصلے پر عمل کیا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ تیس اکتوبر کو جو کہ توں عدالت کے فیصلے کی کس رہا سے قلاف فرضی ہوئی ہے شیل جنات نے کہا کہ کانگریس کی حکومت مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ جاتی ہے اور دوہزار چودہ تک کرن کمارڈی حکومت برقرار رہے گی فور ٹی وی کے نمائندے نے جب ان سے یہ پوچھا کہ اے ایس آئی کے فورمن کے مکتوب پر یہ کاروائی کی گئی ہے جبکہ وہ بھی اس مقدمے کا فریق تھا جس پر شیل جنات لا جواب ہو گئے سابق وزیر جی وینکر ٹڈی نے کہا کہ حکومت کی تائید سے مجلس کی دستبرداری بات سے افسوس ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر نے کہا کہ مجلس نے صرف کیرن کمارڈی کی وجہ سے تائید سے دستبرداری کا فیصلہ کیا ہے اس پر بات کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت کو دو ہزار چودہ تک کوئی خطرہ نہیں ہے سینئر کانگریس لیڈر اور سابق وزیر جی سی دیوکرڈی نے مجلس کی حکومت سے تائید کی دستبرداری پر ردیعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کرن کمارڈی حکومت نے صرف عدالت کے حکوم پر کاروائی کی ہے میڈے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کانگریس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ کانگریس سب کو ساتھ لے کر چلنے والی پارٹی ہے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا دو ہزار چودہ تک کرن کمارڈی ہی وزیرالہ برخرار رہیں گے اس پر دیوکرڈی نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا حکومت کی تائیس سے دسبرداری اختیار کرنے پر کانگریس کے اخلیتی قائدین نے بھی افسوس کا اسحار کیا ہے میڈیا سے غررسمی بات چیت کرتے ہوئے سینئر لیڈر محمد جانی نے اتوار کو چار منار کے پاس پیش آئے واقع کو اکترفہ خاروائی خرار دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مسئلے پر جانب دارانہ رویہ اختیار کیا گیا تھا ادھر اکنے پارلیمنٹ احمی قان نے قچھا ظاہر کیا کہ مجلس کا فیصلہ کانگریس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے لیکن مجلس سے باتشیت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تیلگو دشم نے حکومت سے مجلس کی تائید کی دستبرداری کا خیر مغتم کیا ہے پارٹی ہیڈ کارٹر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیلگو دشم جس کا بہرانہ خوشائین بات ہے تیلگو دشم لیڈر نے کہا کہ کانگریس اور ویسار کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان ان جماعتوں کو دھوکہ دینے کا سبغ سکھائیں گے ویسار کانگریس پارٹی کے خائدین شو بھنگیرڈی اور امباتی رامبابو نے کہا ہے کہ مجلس کی تائیس سے دستبرداری کے بعد حکومت اقلیت میں آگئی ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے شو بھنگیرڈی اور امباتی رامبابو نے کہا کہ کیرن کمارڈی حکومت عوام کے اعتماد کے ساتھ ساتھ حلیف جماعت کے اعتماد سے بھی محروم ہو گئی ہے انہوں نے گورنر سے کیرن کمارڈی حکومت کو اکثریت ثابت کرنے کی ہدایت دینے کا مطالبہ کیا شو بھنگیرڈی نے کہا کہ تلگو دشن پارٹی کو اقلیت میں آئے حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کرنے کے لئے آگے آنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کی عوام جلد سے جلد اس حکومت سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں